ایک افریقی مہم جوئی پر روانہ ہو رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جنوروں کی سب سے بڑی ہی جنت کے مارے میں جہاں لاکھوں جنگلی جنوار تنزانیہ سے کنین تک کا سفر کریں گے اس تین ہزار کلومیٹوے کے سفر میں ساتھ ہوں گے کچھ خطناک جنگلی ساتھی ابھی تک تو سب کچھ پر امن ہے یہی وجہ ہے کہ یہ میدان دو لاکھ ہی جنت کرنے والے زبراس کے لیے کھیل کا میدان بڑھ چکا ہے مگر یہ امن زیادہ دیر تک نہیں رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تی گریٹ ایسٹ وائٹر بیسٹ میکریشن کے بارے میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا میں ہوں فاد مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیبس فائل یہ عظیم ہجرت و دلتی دنیا کے سب سے شندار اجائے پانے سے ایک ہے ہر سال لاکھوں سبزہ ہو جنمن ہری جراغہوں اور اچھے پانیوں کی تلاش پارشوں کے بعد تنزانیہ کے سرنگیٹی اور اینیا کے مسائی مارا پتانوں کی سلطھ پر کرتے ہیں دی گریٹ مائیگریشن دنیا کی سب سے بڑی آور لینڈ ہجرت ہے یہ عظیم ہجرت ہر سال ایک ہشاریہ پانچ ملین قریب پندرہ لاکھ وائلڈر بیسٹ اور دو لاکھ سبزہ پر مشتبی ہوتی ہے ہر سال فروری کی مہینے میں آٹھ ہزار وائلڈر بیسٹ ہر روز مسلسل تقریباً تین ہفتوں تک بچے پیدا کرتے رہتے ہیں وائلڈر بیسٹ کے بچے پیدا ہوتے ہی جلے پھرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اس لیے وہ ریورڈ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور یہ ریورڈ پھیلا ہوتا ہے چالیس کلومیٹر تک ابھی تو سفر کی شروعات ہے ان کی منزل ہے بہت دور اور راستے ہیں مشکلات سے بھرے ہوئے وائلڈر بیسٹ کا کوئی فطری رہنوار نہیں ہے اس لیے ریورڈ علاق ہو کر مختلف سندوں کی طرف پڑھتے ہیں لیکن اگر تمام ریورڈ کو جمع کیا جائیں تو پوری نکرمکانی اکثر پوری سیرمیٹی کے اندیسی حصے پر محیط ہو سکتی ہے اس ہجرت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جنوار بارش کے بعد مہترین گھاس کی تلاش میں ہے اگرچہ زبرا اور وائلڈ بیسٹ ایک ہی ساتھ ہجرت کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طرح کی گھاس کے مختلف حصوں کو کھاتے ہیں اس ہجرت میں ہر سال قریب ڈھائی لاکھ وائلڈ بیسٹ اور تیز ہزار زبراس ہلاک ہو جاتے ہیں ان کی ہلاکت کی وجہ صرف اور صرف بھوک شکاری ہی نہیں ہے بلکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھی یہ مارے جاتے ہیں دکھرے فائیگریشن کے پیچھے بہت سے گوشت ہو جنوار میں شامل ہیں جو جنگل کے وائلڈ بیسٹ اور زبراس کو کھاتے ہیں یہ خونخوار شکاریوں میں شیر، آئینہ، جیتے اور مگرمچ جو پانیو میں اپنی خوراک کا انتظار پہلے سے ہی کر رہے ہیں تین ہزار سے بھی زیادہ لائن سیرنگیٹی میں رہتے ہیں جو ہر وقت ان وائلڈ بیسٹ کے ریورڈ کا پیچھا کرتے رہتے ہیں اس پندرہ لاکھ پر مشتمل ریورڈ کی تلاش بہت سے شکاریوں کو ہوتی ہے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے انتظار میں ہے تریائے مارا میں، ریورڈ کی شکار میں نیل کے مگرمچ بہت ہی ختملک شکاری ہیں وہ اپنے شکار کو اپنے مضبوط جبروں میں پکڑ کر پانی کے نیچے کھیج لیتے ہیں مگرمچ جب اپنے شکار کو پکڑتے ہیں تب وہ شکار کو پانی میں ڈبوتے ہیں جس سے اس کا شکار نوخوش کھو بیٹھتا ہے اور وہ آسانی سے اسے کھا لیتے ہیں ایک مگرمچ ممکنہ شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے جسم کی نبائی کا آدھا حصہ پانی سے باہر روچھا سکتا ہے اور وہ اپنی دوک کو دوسرے اتیار کے طور پر بستما کر سکتے ہیں سرے گیٹی میں پانچیں جون تک شروع ہو جائیں اور تنزانیہ کے خوش موسم میں خوش کی ریورڈ کو مزید شمال کی طرف لے جائے گی اس وقت تک چھوٹے ریورڈ بڑے ریورڈ کے ساتھ مل چکے ہوں گے جون سے پہلے پہلے ریورڈ کو گدریا ایک ریو میں ٹی کراس کر نظر نہیں ہے جوکی دو دریاؤں میں پہلی ندی ہے یہ ندی جنگلوں سے عرصتے کو لگ کرتی ہے دریائی دو میٹی کچھ جگہوں پر بہت گہرا ہے خاص طور پر جنپارشیں پہلے زیادہ ہو جاتی ہیں پہلے سے جنوار ان پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ بیچارے پنکوار مدرمچوں کی چبروں کا شکار بن جاتی ہیں جو پانی سے پچ جائیں گے وہ پنے تھک مارچ کو مدبالہ شروع کریں گے اور اب وہ کیچڑوالے یا پتریلے رستوں پر محنت کریں گے اور ابھی یہاں مشکلات ختم نہیں ہوئی ابھی تو ان کی منزل بہت دور ہے یہ پانی سے تو پچ گئے ہیں مگر پاہر خشکی میں ان کے شکاریوں کو ان کی بھو لگ چھوئی ہے اب کچھ ریورڈ جو پانی سے پچ گئے ہیں وہ خشکی میں شہروں اور چیتوں کا شکار بن جائیں گے اگست تک اس ریورڈ کو کینیا میں پہنچنا ہے کیونکہ ان کا اصل مقصد تو سرسلز میدانوں میں خاص ہی ہے لیکن سب سے پہلے اس ریورڈ کو دریائے مارک ایک عبدار پانیوں میں پھٹ پھڑانا پڑے گا اور یہ ریورڈ ایک بار پھر بیانک مگرمچوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں یہ ریورڈ دریائے پور کرنے کے بعد مزید چھوٹے ہو جائیں گے کیونکہ ان میں بہت سے بھوک اور رضائی قیلت کی وجہ سے خلاق ہو جائیں گے اور جو پچ جائیں گے وہ ان وشال مگرمچوں کی شکراب بہت جائیں گے ابھی تک تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جنرلی جنوار کیسے جانتے ہیں کہ کس رستے پر جانا ہے لیکن عام طور پر یہ ہیار کی جاتا ہے کہ ان کا سفر بنیادی طور پر باؤسم کے بارے میں ان کی رد عمل سے تیہ ہوتا ہے وہ بارشوں اور نئی گھاس کی نشنما کی پیروی کرتے ہیں کچھ ماہرین کا حیال ہے کہ یہ جنوار فاصلے پر بجھٹی اور گرج جمع کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہ چنگلی بیس چاس کلومیٹر سے زیادہ بارشہ پتا لگا سکتے ہیں تو آخر کار یہ تھکا ماندہ ریورڈ اپنی منزل تک آن پہنچا ہے لیکن ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہر سال کی طرح انہیں اپنا سفر تبارہ شروع کرنا ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کا پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا حیارہ کیے گا اللہ حافظ